اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ بڑی افسوس ناک خبر دوبارہ سے شیئر کرنے والا ہوں کل میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ جو اپنے بارڈ کا کس طرح خیال رکھیں کیا طریقہ کار کریں کہ وہ ایکسپائر نہ ہو ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ ان کو پانی لگائیں یہ میرے کافی دوست یار تعلق والے بندے تھے جو پکچرز ویڈیوز بیچتے رہتے ہیں کہ ہمارا یہ بارڈ ایکسپائر ہو گیا یا پھر یہ ایسے ایکسپائر ہو گیا تو آپ نے بس کرنا حالی اتنا ہے کہ ان کو بارڈز کو جو ہے خاص طور پر جو چھوٹے بارڈز ہوتے ہیں ان کو آپ نے دن کے ٹائم پہ کم اس کم دن کے ٹائم پہ آپ نے ان کے اوپر پانی لازمی ڈالنا ہے یا پھر ان کا جو کیج ہے آپ نے اس کو کسی سائیڈ والی جگہ پہ شفٹ کر دینا ہے جس وجہ سے ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہ ہو اب آپ جو ہے نا آپ ایک تو بارڈ گھر میں رکھتے ہیں رکھ کے پھر ان کا خیال بھی نہیں رکھتے پھر اس کے بعد اس کے بعد جس ٹائم وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر ہر کسی کا دل خفا ہوتا ہے کہ اس طرح یہ بارڈ یہ مر چکا ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو کل یہ ویڈیو لگائی تھی میں نے بتایا تھا کہ آپ نے کس طرح آپ نے اس کو بارڈز کو جو ہے پانی ڈالنا ہے اور کیا طریقہ کار ہے سب میں نے آپ سے شیئر کیا تھا اسی ویڈیو کا چھوٹا سا کلپ میں نے اس کے ساتھ ایڈ کیا ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ نے کس طرح پانی ڈالنا ہے اور باقی میری صاحب سے یہی گزارش ہے کہ جو جس پائی نے بھی رکھے ہوں ہیں بارڈز وہ ان کا خیال رکھے خاص طور پر گرمی گرمی اس ٹائم پر بہت زیادہ ہے اس ٹائم پر اپنے بارڈز کا بہت زیادہ خیال رکھیں ان کی فیڈ کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آپ اپنے بارڈز کو جو ہے جس طرح بھی آپ ان کو سیف رکھ سکتے ہیں ان کا کیج اندر لے جائیں یا ان کو کسی ٹھنڈی جگہ پر رکھیں یا پھر آپ ان کے اوپر پانی ڈالیں جس طرح آپ کو مناسب لگے آپ اس طرح ان کا خیال رکھیں پر خیال رازمی رکھیں کیونکہ ایکسپائر ہو جاتا ہے ایک تو گناہ بھی ہوتا ہے اوپر سے بندے کا دل بھی خفا ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے لائی ہے یا پھر اتنے ٹائم سے رکھی ہوئی ہے اس کو یہ ایکسپائر ہو گا یا بیمار ہو گا باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ گوڈ بائے